قسیم دکان میں نکاب لگا کر بیجلی کی کیبل چرانے والے گرفتار قسیم ریجنل میں پولیس نے بیجلی کی کیبل چرانے والے دو افراد کو حراست میں لیا ہے ملزمین نے ایک دکان کا تعلہ توڑا اور وہاں رکھی ہوئی بیجلی کی کیبل اور دیگر آلات چرا کر لے گئے سابق نے انہوں نے ریجنل پولیس ترجمان کے حوالے سے مزید بتایا کہ ملزمین میں ایک سعودی شہری جبکہ دوسرا گیر ملکی شامل ہے ملزمین کے خلاف مقدمہ درج کر کے انہیں پبلک پروسیکیشن کے حوالے کر دیا گیا ہے مملکت میں پہلا روزہ کب ہوگا ماہر فلکیت ڈاکٹر عبداللہ المستند کا کہنا ہے کہ مملکت میں پہلا روزہ دو اپریل کو بھروزی ہفتہ کو ہوگا جبکہ عید الفطر دو مئی دوہزار بائیس کو متوقع ہے الاخبرہ ٹونٹی فور نے قسم انورسٹی کے شعبہ فلکیت کے سابق استاد ڈاکٹر عبداللہ المستند کا کہنا ہے کہ فلکیتی مطالعہ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ امسال ماہی شابان انتیس دن کا جبکہ رمضان مبارک کا مہینہ تیز دن پر مشتمل ہوگا رمضان مبارک تیز دن کا ہوگا جبکہ عید الفطر کا چاند یکم مئی کے شام کو دیکھا جا سکتا ہے جس کے حساب سے عید الفطر دو مئی کو منائی جائے گی تائف میں لینڈریز کے خلاف بلدیہ کا آپریشن بلدیہ تائف کے تابتشی ٹیموں نے لینڈریز میں ہونے والی خلاف فرضیوں پر متعدد جرمانے کی جبکہ بائیس معمولی نویت کے خلاف فرضی پر انتباعی نوٹس بھی جاری کی ہے سابق نیوز کے مطابق تائف ریجن کے بلدیہ نے مختلف علاقوں میں قائم لینڈریز کی تابتشی دوری کی ہیں تاکہ اس عمر کو یقینی بنائی جا سکے کہ وہاں مقرد زوابط پر عمل کی جاری ہے تابتشی ٹیموں نے بیض لینڈریز میں زوابط کی سنگیر خلاف فرضی پر ان کے مالکین پر جرمانہ آئیت کرتے ہوئے ان دباع نوٹس بھی جاری کی ہے تاکہ مقرد وقت کے اندر خلاف فرضیوں کا ازلہ کیا جائے بلدے کے ذمہ دار کا کہنا ہے کہ جن لینڈریز پر خلاف فرضی درج کی گئی ہے ان میں کپڑے دونے والے مقام پر صفائی کا بندبست نہیں کیا گیا تھا جبکہ واشنگ مشین کے حالات بھی انتہائی خراب تھی اس کے علاوہ جہاں کپڑے رکھے جاتے تھے وہ جگہ بھی مناسب نہیں تھی ایک شخص نے جوازات سے دریافت کیا ہے کہ کیا حروف پر ڈپورٹ ہونی والا دوبارہ سعودی عرب آسکتا ہے جوازات کا کہنا تھا کہ قانون کے مطابق ایسے غیر ملکی کارکنان جو ماملکت سے ڈپورٹ ہوتے ہیں انہیں نئے قانون کے مطابق ماملکت میں مستقل بنیادوں پر بلیک لشٹ کر دیا جاتا ہے اور وہ ماملکت میں صرف عمرہ اور حج ویزے پہ ہی آسکتے ہیں کام کے ویزے پہ وہ ماملکت نہیں آسکتا ہے واضح رہی اس سے قبل ایسے غیر ملکی کارکنان جو حروف کے الزام میں ڈپورٹ ہوتے تھے انہیں ماملکت کے لئے ورک ویزے پہ محدود مدد کے لئے بلیک لشٹ کیا جاتا تھا ماضی میں ڈپورٹ ہونے والوں کے بلیک لشٹ کی مدد تین سے دس برس تک ہوا کر دی تھی اب نائے قانون کے تحت ایسے افراد جنہیں ڈپورٹ کیا جاتا ہے تا حیات بلیک لشٹ ہو جاتے ہیں وہ صرف عمرہ یا حج ویزے پہ ہی ماملکت آسکتی ہے ایک اور شخص نے جوازات سے دریافت کیا ہے کہ حروف کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے جوازات کا کہنا تھا کہ حروف کینسل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ اس کے فائل ہونے کے پندرہ دن کے اندر اندر سپانسر کے ابشر یا مقیم اکاؤنٹ کے ذریعے اسے کینسل کرائی جائے کانسل کرنا آسان ہوتا ہے تاہم حروف فائل ہونے کے دو ہفتے گزر جانے کے بعد اسے کینسل کرنا دشوار ہو جاتا ہے جوازات کے مطابق حروف فائل ہونے کے دو ہفتے بعد اسے کینسل کرانے کے لئے کارکران کو عدالت میں اس بات کا ثبوت پیش کرنا ہوتا ہے کہ حروف غلط فائل کیا گیا تھا عدالت میں اگر یہ ثابت ہو جائے کہ حروف غلط فائل کیا گیا تھا تو عدالت اسے کینسل کرنے کا حکم سارت کر دیتی ہے عدالتی حکم کے بعد لیبر آفیس سے کارکنان کا حروف کینسل کر دیا جاتا ہے چھوٹی جرم میں ملوث شہریوں کی واپسی پہ سعودی وزارت داخلہ سے بات چیت ہوگی وفاتی وزید داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ پاکستان سعودی عرب سمیت مشرق وسط سے چھوٹے جرم میں ملوث شہریوں کی واپسی چاہتا ہے اور سعودی وزارت داخلہ شہزاز عبدالعزیز بن سعید بن نائف کی پاکستان آمد پہ اس موضوع پہ تفصیل بات چیت ہوگی بدھ کو استماعباد میں اردو نیوز کے ساتھ خصوصی انٹروم میں وزارت داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ ساتھ فروری کو سعودی وزارت داخلہ کا دورہ پاکستان قوم کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے جس کے مصابت نتائج نکلیں گے انہوں نے کہا کہ دونوں وزارتیں تائی کر رہی ہیں کہ کون سے قیدی ہیں جن کو واپس لائے جائے اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا یہاں آنا ضروری نہیں ہے تاہم جو چھوٹی کیسز ہیں جیسے اکامہ کا کیس ہو گیا کوئی جرمانہ کا کیس ہو گیا اور وہ جو جیلوں میں ہیں ان سب لوگوں کو ہم پاکستان لے آئیں گے